کی سیلری بھتہ اور سبسیڈی تو فل مل رہی ہے پردھان منطری کی ایک اپیل پر کروڑوں سے زیادہ لوگوں نے جن میں آپ بھی شامل ہوں گے لپی جی سیلینڈر پر سبسیڈی لینا چھوڑ دیا سرکار کی ایک اپیل پر اٹھارہ لاکھ سے زیادہ بزرگوں نے جن میں آپ بھی ہوں گے انہوں نے ریل کرائے پر ملنے والی سبسیڈی چھوڑ دی لیکن ہمارے دیش کے سانسدوں نے تو پانچ سال میں چوہتر کروڑ روپے کی سبسیڈی لے کر سانسد میں کھانا ہی کھا ڈالا ہے اور اب جب ان سے پوچھا گیا کہ جنتا کی طرف سبسیڈی دیشت میں کیوں نہیں چھوڑ دیتے ماننی ہے تو جانتے انہوں نے کیا کہا کیا ہوا دیکھئے سیلینڈر پر سبسیڈی چھوڑنی بات کہی تھی سانسدوں کو کھانے پر ہر سال 12 کروڑ روپے ایک سبسیڈی دی آتی ہے کیا وہ چھوڑنے کی بات کہنے چاہیے نہیں دکھاؤ وہ دیکھئے پردھان منتری جی منتری جی تو سبسیڈی چھوڑنے کے سوال پر مائک ہٹا کار میں بیٹ چلے گئے سانسدوں کے بھوجن کے لیے سبسیڈی دی آتی ہے کیا یہ صحیح ہے آپ لوگ اس کے پکش میں ہیں کیا اس میں بھی سبسیڈی چھوڑنے کے لیے کہنا چاہیے آپ مجھے نا الگ الگ طریقے سے سوچ سمجھ کے سوال کریے گا کیونکہ ایسے بیٹوں کی گھما گھما کے بات کرنے کے عادت نہیں ہے مجھے بی جے پی کی سانسد کو سبسیڈی چھوڑنے کے سوال پر گصہ آ گیا سانسد ہیں ان کو ہر سال 15 کروڑ کی سبسیڈی دی آتی ہے یہاں پر کھانے پر کیا وہ چھوڑا جانا چاہیے راہول گاندھی کے سانسد سبسیڈی چھوڑنے کا سوال سنکر چلتے بنے دلیتوں کی آواز بننے والے سانسد جی بھی سبسیڈی پریم پر چپی ساتھ گئے کیونکہ جنتا جو ویچ تھالی 120 روپے میں کھاتی ہے اسے دیش کے سانسد سانسد کی کینٹین میں 35 روپے میں پاتی ہے جو ایک پلیٹ چکن کری جنتا 140 روپے میں پاتی ہے سانسد کی کینٹین میں سانسدوں کو وہی 50 روپے میں مل جاتی ہے جو مسالہ دوسا جنتا کو ایک میڈیم کلاس ریسٹورنٹ میں 80 روپے کا پڑتا ہے دیش کے سانسدوں کو سانسد کی کینٹین میں 12 روپے کا مل جاتا ہے جو نونویچ تھالی آم آدمی کو کھانے کے لیے 200 روپے چکانے پڑتے ہیں سانسد کی کینٹین میں دیش کے کروڑپتی سانسد اسے 71 روپے میں پا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش کے کروڑپتی سانسدوں کو سانسد میں سستا کھانا کھلانے کے لیے سرکار نے 5 سال میں جنتا کا 74 کروڑ روپے سبسیڈی کے نام پر خرچ کر دیا ایک طرف ہمارے دیش میں پردھان منتری جنتا سے اپیل کرتے ہیں آپ سبسیڈی سرنڈر نہیں کر سکتے کیا سوچئے دیش میں ایک کروڑ سے زیادہ عام لوگوں نے لپی جی سیلنڈر پر سبسیڈی لینا چھوڑ دیا